بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ دوبائی یوئی کی تاتری نیوز ایس کا پارٹ ٹو ہے اگر آپ پارٹ ون جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ ون ورے نیوز لنک پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس تاتری نیوز ایس میں ہم نمبر ون پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت متحدرہ بیمارات میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی جو اب تیز ہو گئی ہے تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت یہ تمام افراد جو ہے مصر، اردن، پاکستان، انڈیا اور سودان سے آنے والی تمام پروازیں فل ہیں اور سو فیصد بوکنگ ہوئی ہے تو اس بار میں دی جانوئی تاتری نیوز ایس کے مطابق متحدرہ بیمارات میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی مکمل طور پر اب ریپیڈ یعنی کہ تیز جو ہے وہ ہو گئی ہے اور امارات آنے والی پروازوں میں ریزرویشن سو فیصد ہے خاص طور پر مصر، اردن، پاکستان، انڈیا اور سودان سے آنے والے تمام پروازیں مکمل طور پر فل ہیں اس بار میں آل امارات، آل یوم کے مطابق سیہتی جنسوں کے ذمہ داران نے بڑی تعداد میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے اسواب کی حوال سے یہ بتایا ہے کہ پہلا سبب تو یہ ہے کہ امارات میں وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ایس او پیس کی پبندی کے بیس مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں اب اتمنان پایا جاتا ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو یہ بتایا جا رہی ہے مقیم غیر ملکیوں کی امارات واپسی پر سے پبندی مکمل طور پر ہٹا لی گئی ہے لیکن امارات میں کرونا ویرسے بچاؤ کی تدبیر بھی ابھی مؤثر ہیں اور اس طرح سیاسی انجنسیوں کے ذمہ داران نے بتایا ہے کہ جس طرح امارات آنے والی پروازیں بھری ہوئی آ رہی ہیں تو ویسے ہی امارات سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کی تعداد بھی روز بر روز بڑھ رہی ہے اس طرح بہت سارے غیر ملکی باقی ماندہ چھٹی اپنے اپنے وطان میں گزارنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ بھی اتمنان ہو گیا ہے کہ اب واپسی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس بار میں بتایا یہ گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مقیم غیر ملکی بیرون ملک سفر کے لیے ریزرویشن کروا رہے ہیں جبکہ امارتی شہری اور بہت سارے مقیم غیر ملکی بھی یورپی ممالک سے سہر و سیاد کے لیے جانے کے خواہش مند نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد نمبر دو پر دبائی ائرپورٹ پر کرونا ویرس کے حوال سے ایک تازہ تری نیوز اپریٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ نے اس بار میں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بھی پوچھا تھا کہ کیا دبائی ائرپورٹ سے پاکستان آنے کے لیے بھی ہمیں ریپیڈ کرون ٹیسٹ یا کرونا کی نیگٹیو ریپورٹ جو وہ بھی دکھانا لازمی ہوگی تو اس بار میں ایک تازہ تری نیوز اپریٹ جو وہ دی جاری ہے جس کو دیکھ کر یا سن کر آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی اس میں مشکلات جو وہ پیش آ سکتی ہیں تو اس بار میں دی جانوری تازہ تری نیوز اپریٹ کے مطابق دبائی حکومت کے جانب سے وطن واپس جانے والے تارکین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پرواز سے کب اپنا اپنا کورونا ریپیڈ ٹیسٹ کیا وہ کروائیں گے جس کی نیگٹیو ریپورٹ دکھانے پاری انہیں دبائی ائرپورٹ سے پرواز میں سوار ہونے دیا جائے گا اس بار میں دی جانوری تازہ تری نیوز اپریٹ کے مطابق خلیج ٹائمز نے مت آیا کہ اس مقصد کے لیے دبائی حکومت نے دبائی ائرپورٹ کی روانگی ٹرمینل پر ہی کرونا ریپیڈ ٹیسٹ سنٹر قیم کیا تھا تام اتوار کے روز سے یہ ٹیسٹ سنٹر علنادہ اسٹریٹ پر اور علمالہ پلازہ کے قریب واقع شباب علمالی فوٹ بال کلاب کے بار منتقل کر دی گئے ہیں جس کے وجہ سے پاکستانی تارکین خاصے پریشان جو اب وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں جو اب وہ لگی ہیں اور کھلے آسمان تلے تارکین کو کئی کی گھنٹے انتظار کے دوران سخت دھوب بھی سینی پڑتی ہے اور اس ٹیسٹ سنٹر پر آنے والے زیادہ تر تارکین کا تعلق جائے پاکستان انڈیا اور افغانستان سے ہے اور تارکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے کئی کی گھنٹے سخت گرمی میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے ایک پاکستانی تارکین وطن عرفان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا ٹیسٹ اتوار کو کرایا اور یہ کورونا ٹیسٹ کروانے کے لیے مجھے کئی گھنٹے سخت دھوب میں بھی لمبی کتار میں کھڑا ہونا پڑا حالکہ میں صبح و آٹھ بجے ٹیسٹ سنٹر کے باہر پہنچ گیا تھا لیکن پھر بھی مجھے لمبی کتار میں لگنا پڑا تین گھنٹے کے بعد میری باری آئی جب میرا ٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے ریپورٹ دی گی تو فلائٹ کی روانگی میں تھوڑا ہی وقت بچا تھا تو اگر قسمت میرا ساتھ نہ دیتی تو فلائٹ میس ہو جاتی اور اسی طرح ایک اور بھارتی مسافر محمد عبد کا کائنا تھا کہ اس نے کیرلا واپس جانا ہے اور اس کی فلائٹ اگلے تین روز میں ہے اور وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے جب کورونا ٹیسٹ سنٹر گیا تو لوگوں کی لمبی لمبی کتاروں کو کھلے آسمان طرح دے کر بہت ہی پریشان ہو گیا جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اگلی روز صبح و صبح ہی پہنچ جائے گا تو اس بارے میں آپ کو ایک تازہ ترین اور نیو انفرمیشن بھی دیتے ہیں اس ٹیسٹ کے حوالے سے کہ واضح رہے کہ تمام مسافر ہفتے کے تمام دن صبح و آٹھ بجے سے لے کر دوپائر ایک بجے تک اپنا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مفت میں کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس ائر لائنز کی ٹکٹ مطورے ثبوت ہونا ضروری ہے اور نیگٹیو ریپورٹ ملنے کے چھانوے گھنٹوں کے اندر اندر پرواز میں سفر کرنا ہوگا ورنہ نئے سیرے سے ٹیسٹ کروانا ہوگا تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپ ڈیس تھیں جو کہ یوری گوربین نے اس بارے میں جاری کی تھی اس کے بارے نوبر تین پر شارجہ سے ایک تازہ ترین اور خوشکبری والی نیوز جو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ شارجہ میں نئے ہجری سال کے لیے مفت پارکنگ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے تو اس بار میں دی جنواری تازہ ترین نیوز اپ ڈیس کے مطابق اس سال ہجری نئے سال کے تعطیل کی وجہ سے تیس اگست باروز اتوار شارجہ کے منتخبی علاقوں میں پارکنگ مفت ہوگی اور اس بار میں ایک نیوز اپ ڈیٹ جو وہ دی جاتی ہے کہ یہ جو جگہیں جو کہ ہم آپ کو آگے چل کر بتانے والے ہیں تو ان جگہوں کے علاوہ باقی جگہ پر فری ہو سکتی ہے اس بار میں انہوں نے کہا کہ متردتی جگہوں پر پارکنگ کی ادائیگی ہوگی تو اس بار میں نمبر 1 پر انہوں نے کہا کہ آل حسن اسٹریٹ عاشوائن اور عاشوخ میں نمبر 2 پر انہوں نے کہا کہ ایک کارنیج اسٹریٹ دونوں اطراف سے آشوائن میں نمبر 3 میں انہوں نے کہا کہ کیس ابن ابی ساسا اور اسٹریٹ جہاں پر پرندو کا بازار ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ پی کرنا پر سکتا ہے نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ مرکزی سوک پارکنگ کی جگہیں اور المزار میں اور کارنیچیا سٹیٹ خالر لگوان سائیڈ والی اور المزاز اور المزاز کے دونوں سائیڈ بھی المزاز تھی بھی اس بارے میں شامل کیا گیا ہے اور یونیورسٹی سیٹی روڈ ماضی کمرشل ایریا میں بھی آپ کو یہ فیز دینی پڑ سکتی ہے تبکہ اس بار میں انہوں نے کہا ہے کہ اتوار تیس اگست کو عام چھٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے جس میں زیادہ تر امکان ہے کہ چاند نظر آنے سے مشروع اسلامی نئے سال کا آغاز ہو جائے گا اس کے پانے برچار پر یوئی کے ائرپورٹ پر فسے ہوئے مسافروں کے طرف سے ایک تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت متحضر ایمارات کے ہوای اڈوں پر فسے ہوئے 192 ریائشی جو ایک گھر واپس لوٹ آئے ہیں اس بارے میں دی جنوالی تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ کے مطابق سفارتکاروں نے منگل کے روز خلیز ٹرینز کو بتایا کہ متحضر ایمارات کے ہوای اڈوں پر فسے ہوئے کمز کم 127 پنگلہ دیشی اور 65 ہندوستانی وطن واپس لوٹ آئے ہیں نیشنل ایمیجنسی کرائیسید انڈیزیسٹر منیجمنٹ آتھارٹی یعنی کہ ان سی ای ای ایم اے کے کہنے کے بعد وہ متحضر ایمارات میں روانہ ہو گئے تھے جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ شہریوں کی واپسی کے لیے فیڈر آتھارٹی آفشناخت ان سیٹی دنشپ یعنی کہ آئی سی اے کے جانب سے سفر سے قبل منظوری ضروری نہیں تھی تامیس وارے میں متحضر ایمارات میں بنگلہ دیش کے سفیر محمد ابو زفر کے مطابق مسافروں کے اکسریت سوموار کو واپس آئی ہے اور باقی منگل کی صبح واپس جا چکے ہیں اور سفیر نے بتایا کہ دو پروازیں ائر ایر ایر بیا اور ویمان ائر لائنز تقریباً چار سو مسافروں کو جمعہ کے روز دائرہ سے ابودعوی بین اور اکامی ہوای اڈے پر اترے ہیں اور ان میں سے 127 کو ہوای اڈے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ان کے لئے علم میں آیا ہے کہ منگل کی صبح کچھ اور مسافر فس کے رہ گئے تھے اور مشن مقامی اکام کے ساتھ مل کر ڈھاکہ واپس جانے میں ان کی مدد کرنے پر بھی کام کر رہا ہے تو یہ کچھ تازہ تری نیوز اپ ڈیس تھی جو کہ اس بارے میں انہوں نے جاری ہے